نمشکار میں آپ کا دوست اور ہوشت چندر مہن کالا ایرونس انڈیا سے ایرونس کے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آسا کرتے ہیں آپ سبی سوست اور مست ہوں گے آپ سبی کی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ آپ ایچڈی چارہ جار ایک کا ریویو کریں آپ سبی کی ڈیمانڈ کا سمان کرتے ہوئے ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ایچڈی چارہ جار ایک کا اوور ویو ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ایمپلیفیر کے پانچ سیفٹی فیچرز کے بارے میں جو آپ کو اس ایمپلیفیر میں ملتے ہیں نمبر ایک ڈی سی پروٹیکشن نمبر دو سوٹ سرکیٹ پروٹیکشن نمبر تین ہائی ہیٹ ٹیمپریچر نمبر چار آؤٹپوٹ اوورلوڈ پروٹیکشن نمبر پاس سوفٹ اسٹارٹڈ پروٹیکشن ڈی سی پروٹیکشن کی بات کریں تو ڈیڈڈ وولڈ سے اوپر کا جو بھی کرنٹ پاس ہوگا اس میں سرکٹ ریلے نہیں ہوگا اور ہیٹ ٹیمپریچر کی بات کریں تو نمبر دیگری سے اوپر کا جتنا بھی تاپمان جائے گا تو یہ ایمپلیفیر اپنے آپ پروٹیکشن موڈ میں چلے جائے گا اور سٹ ڈاؤن ہو جائے گا پور کی بات کریں تو ڈیڈ 416 وٹ کا ایمپلیفیر ہے یہ ایک کلاس ایچ اسٹیس سیکنڈ ایمپلیفیر ہے 8 ohm پر چینل 600 وٹ 4 ohm پر چینل 1000 وٹ اور 2 ohm پر 1300 وٹ پر چینل دے گا یہ 2 ohm اسٹیبل ایمپلیفیر ہے بریج موڑ کی بات کریں تو 8 ohm پر 2000 وٹ اور 4 ohm پر چینل 600 وٹ اس کا ڈیمپنگ فیکٹر 350 ہے اس کو آپ ٹاپ اور مونیٹر میں یوز کر سکتے ہیں چلی اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کس طرح کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوپر ٹرانسفورمر یہ کافی پاور فول ہے رائٹ اور لیفٹ چینل کا امپلیفائر موڈیولز اس کے اوپر ہم نے آن سیمی کے ٹرانجیسٹر سے یوز کیا ہے جو کافی لا جواب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں پاور کیپیسیٹر بینک اس میں ہم نے ہائی کوالیٹی کے آڈیو کیپیسیٹر یوز کیا ہے اس کی وائرنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے کافی اچھے سے بائنڈنگ کر کے رکھا ہوا ہے جس سے کہ سورٹ سرکٹ ہونے کے چانسز نہ کے برابر رہے ہیں پیچھے آپ کو دو فین ملتے ہیں دونوں فین کافی پاور فول اور لو نوائز کے فین ہیں جس سے کہ امپلیفائر جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے اب بات کرتے ہیں فرنٹ پینل کے فرنٹ پینل کو ہم لوگوں نے پیچھے گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے جس سے کہ پروپر کولنگ بنی رہے دونوں چینل میں ایر آنز کی برینڈنگ موڈل نمبر ایچڈی چارہ جارے یہ ہمارا بی آئی ایس سرٹیفائیڈ پروڈکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بی آئی ایس کی پولوگرام اور سرٹیفیکٹ نمبر بھی ہم لوگوں نے اس کے پر ڈالاوا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے دو ہینڈلز مل جاتے ہیں کافی مضبوط قوالیٹی کے ہینڈلز ہیں اس میں جو ہم نے سوچ یوز کیا ہے وہ کارلنگ کمپنی کا آن آف سوچ یوز کیا ہے یہ اے ایم سی ٹائپ کا سوچ ہے ایس میں کوئی بھی ایمپلی فیر میں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو یہ ٹرپ کر جائے گا یہ سادران آن آف سوچ نہیں ہے یہ چینل اے کا وولیم کنٹرول لگ اور چینل بی کا وولیم کنٹرول لگ ایلی ڈی پاور سگنل لیمٹ کے لیے آن ہو جائے گا جسے آپ اپنے آوٹپوٹ کو کم کر سکتے ہیں یہ دی پروٹیکشن کسی بھی چینل کا آن ہوگا تو آپ کا وہ چینل میوٹ ہو جائے گا اب ہم بیک پینل پر آپ دیکھ رہے ہیں دونوں فین کے پیچھے سیفٹی کے لیے سٹیل گریل دیا ہوا ہے یہاں سے ہوا اندر جائے گا آپ نے گریل کو ریگلرلی صاف کرتے رہنا جس سے اس کے اوپر دھول مٹی نہ جمیں اور ہوا برابر جاتی رہے گی تو ایمپلیفیر کو کولنگ برابر ملے گی انپوٹ بورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو ایکسل آر اور پی 38 سوکٹ آپ کو ملتے ہیں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک موڈ میں گراؤن آن آف سوچ موڈ موڈ سنسٹیوٹی سوچ فیلٹر سووفر فل رینج اور سیٹلائٹ اس میں دو آپ کو سپیک آن آؤٹوٹ ملیں گے چینل اے اور چینل ب کے لئے دو بینڈنگ پوشٹ چینل اے اور چینل ب کے لئے یہ آپ کا پاور کنیکٹر دوستو ہم آسا کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے کہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے دھنیواد